بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نہائیت رہن والا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لے چلو مجھے برہائے چلو اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے حائر خرابی میرا جنازہ کہاں لے جا رہے ہو اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے اگر کہیں انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے اولی حدیث میں حضرت انس بن مالک رسی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی تین نبالک بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بہشت میں لے جائے گا حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایات ہے انہوں نے فرمایا کہ جب ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب صادق کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لئے ایک توت پلانے والی ہے اگلی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کے نابالک بچوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب انہیں پیدا کیا تھا اسی وقت وہ خوب چانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے سبحان اللہ